آپ کے چینل بے خوش آمدید آج ہم دیکھیں جی بھری بارش میں رات کو سلاد اور کچھ اور ہارویسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اس بارش میں آپ دیکھیں جبکہ مارکٹ آپ نہیں جا سکتے شدید بارش ہے ہر طرف پانی پانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھت پہ ہیں بہت پانی ہے تو پھر اس طرح کے موسم میں اگر اپنے گھر سے آپ کو سلاد کی سب چیزیں مل جائیں تو اس سے اچھی بات کیا ہے تو آج ہمارے ساتھ راجہ بلال صاحب ہیں ان کا اپنا بھی ایک چینل ہے آر بی آرٹو گراج کے نام سے میں ڈسکرپشن میں لنک پی ڈال دوں گی اگر آپ گاڑیوں کا شوق ہے اور ان کی مینٹرس آپ گھر پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لائک اور فالو اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آج کے رات کے سلاد کیلئے جو ہے وہ ہمارا سلاد جو ہے وہ کا پتہ ہم نے توڑ لیا یہ تیار ہے اب ہم مزید ہارویسٹ کے لیے چلتے ہیں اب جو یہ ریمیننگ ہے ہم اس کو بھی ہارویسٹ کر لیں گے تاکہ مزید جو ہے وہ پتے نکل سکیں سلاد کا پتہ جو ہے یہ بہت تازہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ دن چھوڑ دیں تو تھوڑی سی کڑوار اس میں آ جاتی ہے جو آم طبعہ بازاری پتے میں ہوتی ہے تو گھر میں اگانے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت میٹھا تازہ ہوتا ہے تو ہم اس کو پرانا ہونے سے پہلے برے توڑ لیتے ہیں اور اتنی جلدی گروہ کرتا ہے یہ کہ ویڈن ویڈ جو ہے آپ کی نئی ہارویسٹ تیار ہوتی ہے تو ہم اس کو کوئی چھ سات دفعہ توڑ چکے ہیں گفٹ کر چکے ہیں مختلوں سے شیئر کر چکے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں کس قدر یہ تازہ ویترین قسم کا سلاد کا پتہ ہے تھنڈی تھنڈی ہوای چال رہی ہے تھاک بارش ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مرے آلو کے پودے اس طرح ماشاء اللہ رہا رہے ہیں ٹماٹروں کے پودے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کو دھوئی بغیر اگر آپ کاغذ میں لپیٹ کے فریج میں رکھ دیں تو پھر بھی یہ ماشاء اللہ بہت اچھا سا جو ہے وہ کئی دن چل جاتا ہے اور جب اس کو کھانا ہو تو اس نے اچھی طرح واش کر لیں یہ دیکھیں جو بھی ساتھ ہم نے یہاں سے تھوڑا سا دھنیا ہارویسٹ کیا ہے اس کی گرین چٹنی بنے گی اور یہ ہمارے سالن میں بھی ڈلے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کریں گے کہ ہم جو پیاس کے گرینز ہیں وہ بھی توڑ لیں گے ہری چٹنی کے لیے کیونکہ ویسے بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دائمہ گر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت سارا گرین پیاز کا یہ دیکھیں جی یہ ہو گئے ہمارا دھنیا اور یہ ہے ہماری پیاز کی ہارویسٹ ماشاء اللہ اور پیاز کی گرینز یہ ہم ڈالیں گے بھی چٹنی میں تو اب ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہے گارڈن میں اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں ہاں جی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے سلاعت کے لیے کون سی مولی جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے جو مولی موٹی ہے ذرا جو باہر کو نکلی ہوئی ہے اس کو ہم ماشاء اللہ آج جو ہیں یہ دیکھیں جی یہ کتنی موٹی اچھی ہے اس نے بھی اور بڑے ہونا تھا لیکن ہم انتظار کی بغیر جب ضرورت ہوتا ہے بازار سے خریدنے کی وجہ اپنی جو گارڈن اس سے توڑتے جاتے ہیں روف ٹاپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک اور توڑنے بھائی اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں بزار سے بلکل نہیں خریدنی پڑتی اور کتنی ہے یہ ولی یہ جو ہے اس کو توڑ کے دیکھیں فل سائز کو در نہیں پہنچی لیکن ہمارا جو ہے وہ آج کے سلات کر جو ہے وہ ماشاء اللہ بزارہ آرام سے کر جائے گی ان کو بھی واش کر لیتے ہیں دو کافی ہیں اور توڑ لیں موردن اف موردن اف ٹھیک جو اور بھی ماربس مولیاں لگے ہوئی ہیں اس میں بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ادھر بھی ماربس مولیاں جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے لگی ہوئی ہیں تو اس میں ذرا دیر سی ہوا ہی کیونکہ اس میں ہم نے دیر سیسیت لگائے تھے لیکن یہ کہ اس میں بھی مولی ہماری لگی ہوئی ہے اس طرح سے ہماری مولی ہے ہماری پالک میتھی ٹماٹر ماشاء اللہ ہمارے جو ہیں وہ پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح ہمارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے گارڈن میں جو ہے وہ کسی بھی وقت کچھ چاہیے ہو تو ہم اس کی چیزوں کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے اتنی ساری ہارویسٹ جو ہے وہ اپنے گارڈن سے کر لی آج میرا باقی چینل کو لائک کرنے کا بہت شکریہ آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں بہت شکریہ تینکیو